حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری نوراللہ مرقضہو آپ کا فقی مذہب کیا تھا؟ حضرت امام بخاری مقلد تھے یا غیر مقلد تھے؟ فقی مذہب رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں امام تاج الدین ابو نصر عبدالوحاب بن علی سبقی وفات سن سات سو اکتر ہجری طبقات الشافیت الكبرہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ شافی ہیں کتاب کا نام یہ طبقات الشافی ہے تو شوافی میں ان کو شمار کیا ہے اسی طرح امام ابن قاضی رحمہ اللہ تعالی وفات آٹھ سو اکاون ہجری طبقات الشافیت ابن قاضی اس میں خود فرماتے ہیں محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابو عبداللہ البخاری صاحب الصحیح اخذ ان اصحاب الشافعی الحمیدیه والزافرانیه والکرابسیه وعبی سور وروا ان الكرابسیه وعبی سور مسائلان الشافعیه ولہازا ذکرہ العبادی وغیر فی طبقات الشافعیه یہ شافی تھے حضرت شاولی اللہ احمد بن عبدالرحیم بن وجیہ الدین محدث تیلوی وفات سن 1176 عجری حضرت الانساق میں فرماتے ہیں ومن حازل قبیل محمد بن اسماعیل البخاری فإنه معدود فی طبقات الشافعیه ومن من ذکرہ فی طبقات الشافعیه الشیخ تاج الدین السبقی اور خود غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان قلوجی بپالی جن کی وفات سن 1307 عجری میں ہے بوغ الحتہ فی ذکر سحاہ ستہ جس میں فرماتے ہیں کال الشیخ تاج الدین السبقی فی طبقاته کان البخاریو اللہ اکبر امام المسلمین وقدوة المومنین وشیخ المواحدین والمعول علیف احادیث سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت ذکرہ ابو عاصم فی طبقات اصحابین الشافعیه یعنی حضرت امام بخاری نور المرقدہو شافعی تھے اسی طرح دوسری جگہ اب جد العلوم میں تحریر فرماتے ہیں فَالْنَسْكُرْ بَعْدَزَارِكَ نَبْزَ مِنَ الْآئِمَّتِ شَافعیهِ لِيَكُونَ الْكِتَابُ كَامِلَ الطَّرَفَيْنِ حَائِزَ الشَّرَفَيْنِ آگے اسی طرح چلتے فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَانِي وَأَمَّا ثَانِي وَأَمَّا ثَانِي مَنْ تَلَاهُ مِنْ آئِمَنَ الْآئِمَّتِ شَافعیهِ فَمِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنِ عِدْرَائِيسِ عَبُو حَاتِمِ الرَّازِي وَمُحَمَّدُ بْنِ اسْمَائِيلِ الْبُخَارِي یعنی حضرت امام محمد بن اسمائیل بخاری شافعی تھے معروف غیر مخلط عالم ابو سعید محمد حسین بطالوی وفات تیرہ سو اٹھتیس جلی وہ کہتے ہیں بہت سے اصحاب طبقہ نے آئمہ حدیث جامعین سیاستہ امام بخاری غیرہ کو بھی امام شافعی کے مذہب کے طرف منصوب ہے اور شافعی خرار دیا ہے اشاعت و سنہ جل اکیس صفحہ چونہ تا اب آپ فرمائیں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ لہ شافعی المذہب ہے اتنا بڑا شخص ہونے کے باوجود حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں تو امام شافعی رحمت اللہ مقلد ہیں اور خود امام شافعی کی اپنی تصریح آپ اٹھائیں صحیح بخاری کو حضرت امام بخاری کی اپنی تصریح صحیح بخاری باب الاقتدائی بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قول اللہ تعالی و جعلنا للمتقین امامہ قَالَ آئِمَّةً نَخْتَدِي بِمَنْ قَبْلَنَا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا کہ یا اللہ ہمیں متقین کے لئے امام بنادے اس کا معنی کیا ہے اَئِمَّةً نَخْتَدِي بِمَنْ قَبْلَنَا یعنی ہمیں ایسے ائمہ بنا کہ جو ہم سے پہلے ہیں ان کی ہم اختدا کریں وَيَخْتَدِي بِنَامَنْ بَادَنَا وہ جو ہم سے بعد آنے والے ہیں وہ ہماری اختدا کریں تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ یہاں پیغمبر کے علاوہ دوسرے اشخاص کی اختدا کی بات کر رہے ہیں تو ہم احناف تو بحمد اللہ مقلد ہیں اور امام بخاری بھی مقلد ہیں تو جو حضرات تخلید کو شرک کہتے ہیں ان کا حضرت امام بخاری رحمت اللہ سے کیا تعلق ہے ذرا بغور فرمائیں